موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوا کا مدرس مسعود احمد طاہب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آئیے آج کے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس نظم کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس نظم کا مختصر تعرف جانتے ہیں نظم ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر بگائی کے شاعر کا نام صوفی غلام اسوہ تبسم ہے آپ بطول شاعر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے آپ کی شخصیت کا بڑا پہلو بچوں کی شاعری ہے آپ کی شاعری میں مستعمل ٹوڑ بڑوڑ کا کردار بچوں کے عدب کا لازمی حصہ بن کر عمر ہو چکا ہے اس نظم میں آپ نے ٹوڑ بڑوڑ کے کھیر پکانے کے عمل اور دسترخواہ پر ہونے والے معاملات کو بطور مزاہ پیش کیا ہے عزیز طلبہ آئیے اب اس لیکچر کے تدریسی مقاصد جانتے ہیں پہلا مقصد طلبہ کو نظم ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر پکائی کے مفہوم سے آگاہ کرنا ہے دوسرا مقصد طلبہ میں شاعری پڑھنے اور سننے کا شوق پیدا کرنا ہے تیسرا مقصد طلبہ کو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کا شعور دینا ہے عزیز طلبہ آئیے اب مل کر اس نظم کی ریڈنگ کرتے ہیں خالہ اس کی لکڑی لائی پھوپی لائی دیا سلائی امی جان نے آگ جلائی ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر پکائی دیکچی چمچہ نوکر لائے بھائی چاول شکر لائے بہنیں لائیں دودھ ملائی ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر پکائی جو ہی دسترخواہ لگایا گاؤں کا گاؤں دوڑا آیا ساری خلقت دوڑی آئی ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر پکائی دوبی کنجڑا نائی آیا پنساری حلوائی آیا سب نے آ کر دھوم مچائی ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر پکائی گاؤں بھر میں ہوئی لڑائی کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی میرے اللہ تیری دہائی ٹوڑ بڑوڑ نے کھیر پکائی عزیز اللہ عبام آئیے اب اس نظم کے مشکل الفاظ کے معانی جانتے ہیں پہلا لفظ ہے دیا سلائی جس کے معنی ہے ماچس کی تیلی دوسرا لفظ ہے دیکجی جس کے معنی ہے کھانا پکانے کا برطر تیسرا لفظ ہے دسترخواہ جس کے معنی ہے وہ کپڑا جسے بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے چوتھا لفظ ہے خلقت جس کے معنی ہے مخلوق دنیا پانچوہ لفظ ہے کنجڑا جس کے معنی ہے سبزی بیچنے والا عزیز اللہ عبام آئیے اب اس نظم کے مشکی سوالات اور ان کے جوابات جانتے ہیں پہلا سوال ہے توڑ برون نے کیا پکایا تو اس کا جواب ہے توڑ برون نے کھیر پکائی دوسرا سوال ہے دیکچی اور چمچہ کون لائے تو بڑا اس کا جواب ہے دیکچی اور چمچہ نوکر لائے تیسرا سوال ہے نظم کے شائر کا کیا نام ہے تو بڑا اس نظم کے شائر کا نام صوفی غلام صفح تبصم ہے عزیز اللہ عبام آج کے لیکچر اختتام پہ زیر ہوا آج کے لیکچر دوران آپ لوگوں نے پڑھا سیکھا اور جانا نظم توڑ برون نے کھیر پکائی کا تعارف تدریسی مقاصد نظم کی ریڈنگ مشکل الفاظ کے معانی اور مشکی سوالات کے جوابات عزیز اللہ عبام آج کے لیکچر بعد آپ کا ہنورک کچھ اس طرح سے ہے زبانی سرگرمی میں آپ نے اس نظم کے مشکل الفاظ کے معانی یاد کرنے ہیں اور مشکی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں میڈا تحریر سرگرمی میں آپ نے اس نظم کے مشکی سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں میڈا آئینہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ